بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میری یوٹیوب فیملی کیسے ہیں آپ لوگ آج کی ریسپی ہے فلودہ ریسپی کہ فلودہ میں کیسے بناتی ہوں گھر پر تو اس کے لیے میں نے یہ شاپ والی ریڈی میٹ سوائیاں لے لی ہیں اگر آپ چاہتے ہیں تو آپ گھر میں بنا سکتے ہیں لیکن میں ہمیشہ یہی ریڈی میٹ والی یوز کرتی ہوں تھوڑی ایزی ہو جاتی ہے ریسپی بنانا جلدی تو پہلے اس کو بوئل کر لیتے ہیں اس کے بعد ہم دوسرے انگریڈینز دیکھیں گے ہمیں کیا کیا چاہیے تو پہلے ان کو بوئل کر لیتی ہوں اس کے بعد آپ سے ملتی ہوں چلیں جی سوائیاں جو ہیں وہ میری بوئل ہو چکی ہیں انہیں میں نے ایسے سٹین کر لیا ہے تو اب جو ہے وہ ریڈی ہیں تو دیکھتے ہیں اس کے علاوہ ہمیں کیا کیا چاہیے تو آدھا کلو میں نے دودھ لے لیا ہے اسے میں نے گیس پہ رکھ دیا اوبلنے کے لیے وہ اوبل جائے گا تو پھر اس میں پاکنگ گریڈینز شامل ہوں گے تب تک آپ دیکھ لیں یہ ہے جامی شیری کا روز سیرپ اسے میں نے لیا ہے تین ٹیبل سپون دو ٹیبل سپون میں نے شگر لیا ہے کیونکہ اس جو سیرپ ہوتا ہے وہ بھی میٹھا ہوتا ہے اس کے علاوہ ڈرائی نٹس بادام اور پستہ اس کے علاوہ چار عدد میں نے لیا ہے علاوہ چی اور تھوڑا سا سلطانہ تو یہ علاوہ چی جو ہے اس کو میں ابھی سے دودھ میں ڈال دوں گی تاکہ یہ اچھی سی اس کی جو محک ہے وہ دودھ میں آ جائے اور بعد میں میں اس کو نکال لیتی ہوں تاکہ موہ میں آ کر ذائقہ حراب نہ کرے تو اب دودھ کو اوبلنے دیتی ہوں یہ دکھانا میں بھول گئی تھی بیزل سیڈ تخم لنگا جس کو بولتے ہیں تو چلیے ہم اپنی شگر شامل کرتے ہیں دودھ میرا اوبل چکا ہے یہ سیرپ ہی میں نے ڈال دیا دیکھا آپ نے کتنا پیارا پینک کلر آ گیا ہے اس میں ڈرائی نٹس ڈرائی فروٹس وہ بھی جا رہے ہیں تو تھوڑی تیسے پکانا ہے اب ہم اپنا تخم لنگا بیزل سیڈ بھی ڈال رہے ہیں سوئییں بھی ڈال رہیوں میں تو تقریبا تھوڑی تیسے پکانا ہے تھوڑا سا دودھ اور گاڑا ہو جائے بہت زیادہ گاڑا نہیں کرنا کیونکہ جب ہم تھنڈا کریں گے تو ابھی وہ گاڑا ہوگا تھوڑا آپ نے دیکھ لیا ہائی ہیٹ پہ میں اسے پکا رہی ہوں تھوڑی دیر جیسے کہ میں نے بتایا بہت تھک نہیں کرنا کیونکہ جب ہم فریز میں رکھے اس کو تھنڈا کریں گے تو وہ اور تھک ہو جائے گا تو فالودہ جو ہوتا ہے وہ بہت تھک بھی اچھا نہیں لگتا اب نیلی ڈن ہے میرا فالودہ ریڈی ہے میں اتارنے لگی ہوں چیلنجی میں سرونگ کرنے لگی ہوں بھی فالودے کی تو فالودے کو میں نے اچھی طرح ٹھنڈا کر لیا آپ دیکھ سکتے ہیں نہ بہت تھک ہے نہ بہت زیادہ پتلا ہے تو یہ وینیلہ آسکریم میں یوز کر رہی ہوں کیونکہ آسکریم کے بغیر فالودہ مزہ نہیں آتا تو آپ جو جو اچھا ہیں فلیور وہ یوز کر سکتے ہیں تو میں وینیلہ یوز کر رہی ہوں گرم موسم میں ٹھنڈا ٹھنڈا فالودہ کھانا اس کا تو مزہ ہی کچھ ہو رہا ہے یہ تھوڑا سا میں روز سیرپ اور ڈال جیوں پر جامی شیری کا ہے تھوڑی سی بیزل سیڈ اور اچھی پریزنٹیشن لگتی ہے ایسے ہمارا فالودہ ریڈی ہے لیجیے گرم گرم موسم میں ٹھنڈے ٹھنڈے فالودہ کا مزہ آج یوکے میں موسم بہت زیادہ گرم ہے تو میں نے سوچے چلو فالودہ بناتے ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں تو آپ بھی بنائیے i hope you like recipe اور دعا کرتی ہوں آپ کی اچھی بنیں تو ملتے ہیں نیکس ٹائم اللہ حافظ موسیقی موسیقی